بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب ہیری ایسی ہوں گے کافی ٹائم کے بعد آپ کی حدمت میں آزر ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں بتایا ہے میں آپ پاکستان میں آگے ہوں اور ہیوی مشینی کی ویڈیوز جو ہے کم سے کم بنا رہا ہوں لیکن آج یہ ایک ایسی مشین میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس کو مختلف نام ہے اس مشین کے ہائی لینڈر بھی اس کو بولتے ہیں ٹیلی ہیڈلر بھی بولتے ہیں پورک لفٹر بھی بولتے ہیں اور بھی بہت سے نام ہے یہ مشین بھی کافی اچھی ہے کام بھی اس کا کافی آسان ہے سعودی ریبیا میں اور گلف کنٹریز میں اس کی مانگ دی ہے سہلی بغیرہ بھی اچھی مل جاتی ہے اس کی ٹیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ہمارے ایک ادنان بھائیں ہیں پاکستان ملی سے ان کا تعلق ہے یہ اس مشین کو آپریٹ کر رہے ہیں تو اس مشین کو چلانا بھی بہت ہی آسان ہے یہ تو مشین تھوڑی پرانی سی ہے لیکن اگر یہ مشین نہیں ہو اچھی حالت میں ہو تو بڑی کمپرٹیبل ہے آسان ہے اچھا بڑا پیارا اس کا کیبن ملا ہوا ہے اس میں یہ کنڈیشن اور دوسری سولیات بھی اس مشین میں آپ کو مل جاتی ہیں تو اس مشین کے بیسیکلی دو ہی کام ہوتے ہیں ہائٹ پہ کوئی سمان پہنچانے کے لیے اس مشین کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے آگے باکٹ بھی لگ جاتی ہے اور کوئی پائلٹ بغیرہ اٹھانے ہو تو اس کے لیے وہ جو اس کے لیفٹر ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لگ سکتے ہیں اس کی جو سیلری ہے سعودی عربیہ میں اکثر لوگ کومنٹس میں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کوئی بھی مشین ہے اس کی کتنی سیلری ہوتی ہے میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ ہر کمپنی میں جو سیلری ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے یہ آپ کی نصیب کی بات ہے کہ آپ کی سیلری کتنی لگ رہی ہے یہ آپ جب ویزا لے رہے ہیں کسی بھی ایجنٹ سے یا کسی بھی ایجنسی سے اس وقت آپ ان سے سیلری کنفرم کرنے تو سیلری بیسے جو نارمل ہوتی ہے وہ تقریباً آپریٹر کی پندرہ سو سے دو ہزار ریال تک نئے بندے کی لگ سکتی ہے اس کے علاوہ ہور ٹائم بھی جو ہوتا ہے وہ بھی کام کے حساب سے ہوتا ہے تو کبھی لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا تو جو پرانے بندے ہوتی ہیں ان کی سیلری اگر کسی کمپنی میں جائیں تو وہ تقریباً دو ہزار سے تین ہزار کے درمیان آسانی سے لگ سکتی ہے لیکن جو لوگ آزاد کام کرتے ہیں ان کی سیلری ہیں ان کی تنہائیں اس سے زیادہ ہوتی ہیں کمپنی کے نصبت اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سے حراجات انہوں نے خود پی کرنے ہوتے ہیں جو سہولیات آپ کو کمپنی دے رہی ہوتی ہے جس میں رہائش ہے اکامہ ہے ٹرانسپورٹ ہے میڈیکل ہے ایک ٹکٹ وغیرہ اور وہ سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کمپنی پروائیڈ کرتی ہے لیکن جب آپ آزاد ویزا لیتے ہیں اس میں سیلری تو زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ کے حراجات بھی زیادہ ہوتی ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دیں کوئی کوئیسٹن ہو تو کومنٹس میں پوچھ رہیے گا انشاءاللہ نیکس ٹڈیو میں آپ کے کومنٹس کا جواب دینے کی پوری پوری کوشش کروں گا اپنا بہت سا حیال رکھیں اللہ حافظ